تم لوگ بہت سالے ہو درندے ہو درندے دراصل جب سے ہم نے بادشاہوں کی تاریخ پڑی ہے اس دن سے ہم بہت 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 بیچین ہیں بیچین وہ کیوں دراصل تاریخ ان بادشاہ کو بادشاہ ہی نہیں مانتی جس کے دل پر کسی کنیز نے حکومت نہ کی ہو اور ہم ہم تاریخ میں بادشاہ رہنا چاہتے ہیں آج ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم ہمیشہ زندہ رہیں ہمیں مشورہ دیکھئے ہر کس نہیں ہر کس نہیں آرنگ بنا امام کے حافظے بہت کمزور ہیں ان کے لئے کام کرنا بیکار ہے میرا خیال ہے پنونے لتی پاکے کسی شعبے سے انتخاب کر لیں ہم بادشاہ ہیں فنونے لتیفہ کا شعبہ اور ہم گستا کی ماف آلم پنا فنونے لتیفہ سے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کون سا شعبہ آگیا ہے میرا اشارہ شاعری کی طرف ہے جیسا کہ بہادر شاہ صفر خوب ہم تمہارے مچورے سے بہت خوش ہوئے موشی ریالا موشی ریالا کی تجویز ہمیں بھی بہت پسند آئی حضور کی بندہ پروری ہے ورنہ تو پھر ٹھیک ہے ہم آج سے شاعری شروع کر دیتے ہیں حضور ریالا ریالا آپ پہ قربان آپ کو زہمت کرنے کی کیا ضرورت ہے زہمت کیا مطلب حضور ساری زندگی راج کرتے رہے ہیں وزیر عاظم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ دوسروں کی لکھی ہوئی تقریب پڑھ دیتے ہیں اور وہ آپ کی کہلاتی ہے اسی طریقے سے کسی بھی شاعر کا کلام لکھوالی جی تو وہ کلام ہمارا یعنی ماں بجلتے کہلائے گا کیوں نہیں حضور جب دوسروں کی لکھی ہوئی تقریب لوگ آپ کی تقریب سمجھتے ہیں تو اس کلام کو بھی آپ ہی کا سمجھا جائے گا خوب یہ ٹھیک ہے فوراں درباری شاعر کو پیش کیا جائے ایک عجب راج دھانی دستور اس کا تماش آئی ہے قانون فاز تمنائی ہے موسیقی موسیقی موسیقی